اور ایک سوچنے کی بات ہے آپ ایک نقشہ اٹھائیے جس کو پورے نیٹ پہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل میپ ایک اسرائیل کا نقشہ ہے جو ایکچول اسرائیل یہ بنانا چاہتے ہیں کہ بغداد کے باہر سے وہ لکیر کھشتی ہے بغداد سے لکیر لیتے ہیں کردستان کے سائیڈ سے ہوتے ہوئے ترکی کے جنوب سے ہوتے ہوئے پورا اسرائیل لبنان جارڈن اس کے اندر اور پھر آخر میں یہ مدینے کے پاس آتے ہیں یہ پورا ایک بڑا سا ایک سامپ بنتا ہے ایش دہا بنتا ہے جو پورے اس مسلمان خطے کو اپنے حفظے میں لیتا ہے اس پورے خطے میں آج اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ تباہی اور یہ جنگ جو برپا ہے اسی خطے میں برپا ہے اور تمام مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ وہ اسی طرح کے ظاہری مسلمان دستے استعمال کر رہے ہیں جس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے عرب قبائل کو استعمال کیا تھا خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کے لیے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے وہاں پر ایک اسلامی خلافت قائم ہو جائے اور اسرائیل خوش ہو امریکہ خوش خوشیاں منا رہا ہو اور برٹن یہ کہہ رہا ہو کہ ہم اس کی تائد اور حمایت کریں گے لیکن زیادہ میں سب جو ابو بکر بغدادی نے خلافت کا اعلان کیا ہے اس پر تو امریکنز بریٹنز اور اسرائیل بھی اپنے کنسرنز شو کر رہے ہیں یہ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں نا دیکھیں ڈیسیپشن پبلک پرسیپشن مینجمنٹ جھوٹ بولنا مکاری تو اور چیز ہے عراق پہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس دسٹرکشن ہے کدھر نکلے نائن الیون اسامہ بن لادن نے کیا کوئی ثبوت نہیں دیا تو بات یہ ہے اصل حقیقت آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے اب مسلمانوں کی خلافت کو بھی ہائیجیک کر لیا ہمارے دین کو ہائیجیک کر رہے ہیں یہ صرف ہماری زمینوں پر قبضہ نہیں کر رہے ہیں یہ صرف گریٹر اسرائیل نہیں بنا رہے ہیں صرف ہماری عورتوں بہنوں بیٹیوں کو بحرومت نہیں کر رہے ہیں صرف ہماری قرآن اور لیبریریا نہیں جلا رہے ہیں صرف انبیاء کے مزارات تباہ نہیں کر رہے ہیں صرف ہمارے اولیاء کے مقامات کو اکھیڑ نہیں رہے ہیں یہ ہمارے دین کو ہائیجیک کر رہے ہیں ایک جالی خلافت بنا کر جو خوارج کے ہاتھوں بنی ہے جس کے پیچھے سی آئیے رو اور موساد ہے اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ مشرق عستہ میں کیا ہو رہا ہے جب عثمانی خلافت تباہ ہو رہی تھی تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے یہاں سے پوری پوری امداد بھیجی اللہ میں اقبال اس کی اوپر روتے رہے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبع اوروں کی ایاری بھی دیکھ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ ہمیشہ یاد رکھی یہی ہوگا اپنوں کی سادگی ہوگی اوروں کی ایاری ہوگی کبھی یہ چاک کریں گے ترک نادا خلافت کی قبع اور کبھی یہ ایک ناپاک پلیت آدمی لاکر خلافت کو قائم کرنے کا دعویٰ کریں گے حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف اپنوں کی سادگی بھی ہوگی اوروں کی ایاری بھی ہوگی زیادہ ہمیں سب یہ عربوں کی سادگی ہے یا نادانی ہے دیکھیں اب یہی بات کر رہے ہیں اقبال نے جو بات کہی تھی اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اپنی ہماقت جہالت اپنی کو دیکھ اور اوروں کی ایاری بھی دیکھ دونوں معاملات ہیں جیسے ہم بات ارز کریں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے جو دائش کے نام سے انہوں نے خلافت قائم کی ہے عراق اور شام میں حال یہ ہے کہ اس سو کالڈ خلافت کو اسرائیلی آرمی سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل نے فیلڈ ہسپیٹل بنائے ہوئے شام کی سرد پہ جہاں باقاعدہ اسرائیلی فوجیں اندر داخل ہو کر دائش کے ساتھ مل کر مسلمان دنیا میں تباہی مچا رہی ہے اسرائیل کو اس سے زیادہ شاندار موقع کبھی مل نہیں سکتا تھا 1948 میں انہوں نے جب اسرائیل کا قیام آیا تو پورے فلسطین میں فلسطینی گاؤں تھے اور آپ کو یاد ایک لفظ تاریخی فلسطینی استعمال کرتے ہیں نقبہ نقبہ ڈے کہتے ہیں تباہی کا دن اسرائیلیوں نے گاؤں کے گاؤں جلایا دیریاسین کا گاؤں سینکڑوں ہزاروں گاؤں کو جلایا جگہ خالی کرائی اور وہ اسرائیلی کے حگانہ کے اور ان کے دستیں ہوا کرتے ہیں دہشتگرد گروہوں کے جا کے جو اسرائیلی گاؤں کو تباہ کر رہے تھے چاکہ جگہ خالی ہو اسرائیل کا قیام وجود میں آیا یہ انہیں کرنا پڑتا ہے جگہ خالی کرانے کے لیے ان کو تباہی مچانی پڑتی ہے اس پورے علاقے میں جگہ خالی کرتے ہیں پھر جا کے اپنی سیٹلمنٹس اور اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرتے ہیں یہ جو جنگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو اسرائیلی پراہیراست آپ ڈاکومنٹ نیٹ پہ اویلیبل ہیں تصویریں اویلیبل ہیں اسرائیل ڈراما یہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ ہسپیٹل بنائے ہیں شام کے مہاجرین کے لیے اور جو زخمی اس میں آ رہے ہیں سب زخمیوں کے چہرے یہ تصویر یہ کور کر دیتے ہیں کہ تصویر چہرہ نظر نہ آئے یہ کیا مطلب ہے اگر شام کے مہاجر ہیں بڑے عورتیں بچے تو تم چہرے کیوں چھپا رہے ہیں وہ اسرائیلی فوجی ہیں سارے اور سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے فریڈ ہسپیٹل کس لیے بنایا ہوا ہے دوسری طرف انگلنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک لاکھ دہشتگرد تیار کر کے شام اور عراق میں بھیجیں گے آپ بات سنیے ایک لمحے کے لیے ستوچی اللہ کی پناہ اگر وہاں پہ دائش اور اسلامی خ خلافت قائم ہو چکی ہے اور تم کو خود پتا ہے کہ یہ سارے دہشتگرد ہیں تو تم مزید ایک لاکھ دستے بیچ میں کس لیے بھیج رہے ہو ان سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو یا ان کی صفوں میں بھیج رہے ہو تاکہ یہ بڑے طاقتور گروہ بن جائیں انگلنڈ کھل کے ایک بین الاقوامی دہشتگرد کے طور پر ایک انٹرنیشنل ٹیرس ٹیٹ کے طور پر کھل کے بول رہا ہے کہ ہم ایک لاکھ دہشتگرد تیار کر کے عراق میں بھیجیں گے اولیڈی دس سے پندرہ ہزار برٹن میں جو مسلمان ہیں ان کو بیوقوف بنا بنا کے یہ دہشتگرد بنا بنا کے پورے میڈلیسٹ میں بھیج رہے ہیں دہشتگردی کے لیے برطانی جو دستے بنا کر بھیج رہا ہے کیا وہ دائش کو سپورٹ کریں گے جی یہی ہو رہا ہے یہ آپ وہاں جا کے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس وقت دائش کی جتنے ویڈیوز نکل رہے ہیں دائش جو پروپیگنڈا ویڈیوز نکال رہا ہے اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو انگلنڈ کے مختلف شہروں میں رہنے والے لڑکے ہیں اور ان کو وہاں ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے بریٹش ایم آئی سکس کے بلکل ناک کے نیچے المہاجرون کے نام سے ایک آگنائزیشن ہے جس میں عمر بکری جس کا سربراہ ہے جو ایم آئی سکس کے ایجنٹ ہے اور انجم چودری ایک اور شخص ہے یہ لوگ وہاں پر جان پول کھلم کھلا انگلنڈ میں ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں آپ بالکل کھل کے وہ مغرب کو گالیاں دے رہے ہیں وہ کھل کے وہ بات کر رہے ہیں کہ تباہی مچا دینی چاہیے گریزوں کے گلے کاٹ دینی چاہیے اسلام دشتگرد مذہب ہے آؤ اسلام کے خلاف اور جناب فرقہ وران شیعوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور جناب بشارعال حصد کے خلاف جنگ کریں اور اس طرح اسلام کا ایک دہشتناک تصور پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کوئی ان کو وہاں روپ نہیں رہا کوئی چیلنج نہیں کر رہا کوئی ان کو سینکڑوں کے حساب سے وہ مسجدوں کے باہر پیمفلٹ تقسیم کرتے ہیں ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے بندے بھیجے جا رہے ہیں انگلنڈ کی سوسائیٹی کو انگلنڈ کو فائدہ کیا ہے لیکن زید صاحب یہ سٹیٹ ریکروٹمنٹ تو نہیں ہے سٹیٹ پرمیٹڈ ریکروٹمنٹ ہے اجازت دے رہی ہے نا انگلنڈ کو پاگل تو نہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کھلم کھلا اتنی بڑی اتنی ہو رہی ہے کہ خود امریکہ کو شکایت کرنی پڑے انگلنڈ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں مارا جائے گا سارا کھیل ہمارا اتنا کھلم کھلا تو نہ کریں نا تھوڑا خفیہ کریں اگر کرنا ہے آپ کو تو باقاعدہ سی آئی اے نے شکایت کیا ایم آئی سکس کے ساتھ کہ تو مزاق کیا کر رہا ہے اس میں فائدہ ان کو یہ ہو رہا ہے بریٹش گورنمنٹ کو کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے لوگ جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ملٹنٹ جذبات رکھتے ہیں ہمدردیاں رکھتے ہیں ملٹنٹس کے ساتھ ان کو ون وی ٹکٹ بھیج کے ون وی ٹکٹ دے کر یہ شام بھیج رہے ہیں شام میں دہشتگردی بھی ہوگی ان کے اپنے معاشرے خالی بھی ہوں گے وہ سارے دہشتگردی لڑکے جو ہیں ان کو بھیج دیں گے یہ مسلمان علاقوں میں یہاں شیعہ سننی جنگ بھی کرائیں گے گریٹر اسرائیل کا مقصد بھی پورا ہوگا دنیا میں یہ تصور بھی ہوگا کہ مسلمان لڑکے دہشتگرد ہیں جو ویڈیو بنا بنا کے نکال رہے ہیں کہ ہم انگلنڈ میں رہتے تھے یہاں منچسٹر میں رہتے تھے برمنگم میں رہتے تھے اب ہم دائش کے ساتھ لڑائے جا کے تو یہ پورا بڑا گیم پلان ہے پھر امریکہ کو دیکھئے کیا کر رہا ہے اس وقت اگر امریکہ کو کوئی خطرہ ہے دائش سے تو دائش کے لوگ تو برینڈ نیو فور بائی فور ایسی ویس کے اندر پورے ڈیزرٹس کے اندر چار چار سو گاڑیوں کا کافلہ بنا کے گھوم رہے ہیں کوئی ایر سٹرائک کوئی ڈرون سٹرائک دیکھی آپ نے دائش کو خطل ختم کرنے کے لیے وہ تم میں سکڑ میزائل لے کے تواشے لگائے ہوئے ہیں ایک منٹ کے اندر کوئی ہلیکاپٹر ہے بومر جا کے ان کو ختم کر دے لیکن امریکہ کیا کر رہا ہے پانچ سو ملین ڈالر کی انداد دی جا رہی ہے سیریہ کے موڈریٹ ریزسٹنس کو موڈریٹ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے سیریہ کے اندر کون سا گلے کاٹنے والا ہے یا انسان کا کلیجہ چبانے والے یا قبریں اکھڑنے والے اس میں موڈریٹ کون ہے ذرا یہ بتا دے بات یہ ہے کہ امریکن جو دیفنیشن اپنی دے رہے اور یہ صرف موڈریٹ کلاف اس لیے ڈالا ہے تاکہ دنیا کو چپ کر آئے کہ نہیں ہم دہشت گردوں کو نہیں دے رہے ہم موڈریٹ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں تو سید حامی صاحب جو یورینیم دائش کے ہاتھ اب لگی ہے اس پر پوری دنیا اپنے کنسرن بھی شو کر رہی ہے یونیٹیڈ نیشن نے بھی اپنے کنسرن شو کیا ہے اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں دائش کیا باقی اس کا استعمال کر پائے گی دیکھئے بات یہ ہے کہ انہوں نے دائش کے ہاتھ ہر چیز لگوا دی ہے دائش کے ہاتھ کیمیکل ویپنز بھی لگ گئے ہیں دائش کے ہاتھ لانگ رینج سکڈ میزائلز بھی آ گئے ہیں اور دائش کے پاس یورینیم بھی آ گیا یعنی دوسرے لفظوں میں اب ایک ڈرٹی بام وہ آرام سے لانچ کر سکتے ہیں ڈرٹی بام کا مطلب ہے کہ ضرور نہیں کہ بام ہو صرف یورینیم ڈال کے بھی لانچ کر دیں تو وہ علاقہ ریڈیو ایکٹیو ہو جائے گا یا کیمیکل ڈال کے بھی لانچ کر دیں تو وہاں پہ کیمیکل بام پھٹ جائے گا اب یہ لانچ جو ہے وہ اسرائیل پہ بھی ہو سکتا ہے فالس فلیگ آپریشن اسرائیل کے کسی قریب کر دیں کہیں اسرائیل کہے گا دیکھیں جی ہم پہ حملہ کیا اب ہم پوری فوجیں لے کر شام میں داخل ہو رہے ہیں دائش کو روکنے کے لیے already اسرائیل یہ کہہ چکا ہے جارڈن سے کہ جی اگر آپ کو دائش سے خطرہ ہے تو ہم اردن پہ قبضہ کر لیتے ہیں ہمیں بلا لیں ہم آتے ہیں اردن پہ قبضہ کر لیں گے آپ کو بچا لیں گے دوسرے لفظوں میں اردن پر ایک گولی چلائے بغیر اسرائیل قبضہ کر لے گا دیکھیں یہ ڈراما جس طرح انہوں نے سعودیوں کے ساتھ امریکنز نے کیا تھا انہوں نے کہا یہ صدام حسین آ رہا ہے صدام حسین کے خطرہ ہے آپ کو لہذا ہم پوری امریکن فوجیں جائیں سعودی رب میں فوجیں بنا دیں دائش سے امریکہ برطانی یا اسرائیل کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا دیکھئے بات یہ ہے کہ دائش useful idiots ہیں استعمال جیسے عرب قبائل کو استعمال کیا گیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد جیسے عرض کیا کہ شریف مکہ سے وعدہ کیا گیا تھا شریف حسین سے وعدہ کیا گیا تھا کہ شام کی حکومت تم کو دی جائے گی لیکن جب استعمال کر لیا تو شام کی حکومت اس کو نہیں دی اس کو جارڈن کی حکومت دے دی چھوٹی کہا چھپ کر رہا تم سائیڈ میں تھوڑا سا جارڈن لے لو شام فرنچ منڈیٹ میں اسی طرح انہوں نے استعمال کیا جاتا ہے ان کو استعمال کر کے ڈسپوز کر دے لیکن دائش کے ہاتھوں میں ڈرٹی بومز دے کے امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کے اپنے پاؤں پر اس وقت انگلنڈ اور امریکہ تو اس کے ڈرٹی بوم سے بہت دور ہیں اس کا ڈرٹی بوم جو ہے وہ ڈھائی سو کلومیٹر تک جا سکتا ہے جو میزائل اس کے پاس ہے یا اگر وہ خود کیری کریں گے تو خود نقصان ان کو زیادہ کیونکہ یورینیم کو کیری کرنا بھی آسان نہیں ہے اسرائیلی ایڈوائزرز ان کو چاہیے اس کام کے لیے وہ ایڈوائز کر کے دیں گے وہ ساری چیزیں تیار کر کے دیں گے ڈرٹی بوم بنا کے بھی دیں گے یہ سارا کام اسرائیل کرے گا جو پانچ سو ملین ڈالر دے رہے ہیں وہ ساتھ ہو نیوکلیر ایڈوائزر بھی دے سکتے ہیں اور جو دے رہے ہوگا مگر یہ چیزیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف استعمال اگر ہو گئی بھی تو فالس فلیگ ہوگا فالس فلیگ اس لیے ہوگا کہ بلیم پاکستان کو کریں گے وہی کہیں گے دیکھیں جی ہم پر بوم استعمال ہوا ہے اب پروپیگنڈا یہ نہیں بتائیں گے کہ دائش نے کیا وہ کہیں گے جی پاکستان سے گیا پھر حملہ پاکستان پر ہوگا پھر کہیں گے ایران نے بھیجا حملہ ایران پر کریں گے پھر کہیں گے ترکی سے نکلائی آپ کیسے ثابت کریں گے جو ڈرٹی بوم استعمال ہوا ہے کسے ملک کے خلاف وہ کہاں سے اوریجن سورس کیا تھا بات یہ ہے جو مشرق کے وسطہ میں آگ لگی ہے اس کی ہیٹ پاکستان پر ضرور آئے گی دیکھیں پاکستان آلڑی ہیٹ میں تو ہے پاکستان کو تو یہ گھیرے ہوئے ہیں لیکن فلحال ان کا اوبجیکٹیو جو مشرق کے وسطہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل کے لیے شام عراق اردن لیبنان اور سعودی عرب ان پانچ ملکوں کا بیڑا گرہ کرنا گریٹر اسرائیل کا خواب کیا پورا ہو پائے گا اور مسلم دنیا اس میں کس طرح سے ریزسٹ کرے گی روس اس کا ہاں پر کڑا ہوگا مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں بریک کے بعد دی ڈیبیٹ ویڈ زیادہ حمید میں ایک بار پھر صاحب کو خوش آمد کہتے ہیں زیادہ حمید صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایکسپلین کیا کہ مشرق کے وسطہ جو تباہی کے دہانے پر ہے اس کی ذمہ داری کس طرح سے امریکہ اسرائیل اور برطانیہ پر آئید ہوتی ہے لیکن عرب ممالک کون کون سے ایسے ہیں جو اس گریٹر گیم میں ان تین قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں انفورشنٹلی تمام عرب ممالک کوئی ایک نہیں ہے اس طرح بات کی نا ہم نے کہ اوروں کے یاری بھی دیکھ اور اپنوں کی سادگی بھی دیکھ جیسے بابا اقبال نے اس وقت کہی تھی بات یہی معاملہ ہے اپنوں کی جہالت حماقت اور غداریوں کا اس میں پورا کردار ہے آج جتنے بھی وہاں حاشمی ہیں وہ عبرو عدین مصطفیٰ فروخت کر رہے ہیں ایران کہاں کھڑا ہے ہم پوری بات کرتے ہیں دیکھیں تمام مسلمان ملک اس گناہ میں شریف ایران سمیت سعودی عرب سمیت اردن سمیت اور شام اور اراک کے تو کھجڑی بن گئی ان بیچاروں کا تو بجائی کچھ نہیں یہ جنگ جو شروع انہوں نے شام پہلے سے پہلے اراک سے شروع کی تھی اس کا آغاز ہوا تھا پیچھے نائنٹین سیونٹی نائن سے جب ایران اراک جنگ انہوں نے شروع کروائی اس وقت سے یہ جنگ چل رہی ہے آپ دیکھیں گے اراک میں جنگ اس وقت سے ختم نہیں ہوئی ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں انہوں نے اراک اراک کو ایران کو روکنے کے لیے جنگ میں ڈالا تھا اور جب ایران اراک جنگ ختم ہوئی نائنٹین ایٹی نائن میں اس کے فوراں بعد نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں پہلی گلف وار کروائی انہوں نے اراک نے کوئیت پہ قبضہ کر لیا امریکن سعودی عرب میں آ کے بیٹھ گئے کہا دیکھو اراک تم پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے پورا سعودی عرب امریکن کولنی بن گیا امریکن فوجی دستیں آگئے یہاں پر اور آج تک بیٹھے ہوئے اس وقت اراک سے ڈرا کے پھر کوئیت کو ازاد کرانے کے لیے اراک کو تباہ کیا پھر دس سال اراک پہ سینچنز رکھی پھر اراک پہ چڑھ دوڑے پھر اراک کو تختبہ برباد کر کے تین حصوں میں تقسیم کیا اور جب اراک سے تسلی سے فارغ ہو گئے اس کے بعد شام کی تباہی کی باری آئی یہ جنگ سیونٹی نائن میں شروع ہوئی اور سارے عرب ممالک ایران اراک کی جنگ سے لے کر آج تک سب اس میں شریک ہیں یہ گناہ میں کوئی ایک بچاوہ نہیں ہے کوئی مسلمان حکمران میڈلیسٹ کا اس میں سے فارغ نہیں ہے اور پھر اب بھارت کہاں پہنچی اردن کا حال یہ ہے اردن کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل ایک اسرائیلی کولنی بن چکا ہے حتیٰ کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ دفاعی موہدے ہیں حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جیسے ہم نے امریکہ نے سعودی عرب کو ڈرائیا کہ صدام آ رہا ہے ہم پہنچ کے سعودی عرب پہ قبضہ کر لیا سارا اگزیکلی یہ اردن کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اردن تو ایک گولی چلائے بغیر کھا جائیں گے یہ چند دنوں میں دیکھئے کہ آپ کیا ہونے جا رہے ہیں اس کی بات یہ سعودی عرب کے ساتھ یہ ڈراما کرنے جا رہے ہیں اب سعودی عرب کی اس وقت جان نکلی ہوئی ہے کیونکہ سعودی عرب اس سے پہلے پوری طرح اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں بشار الاسد کے بارے میں ایک بات یاد رکھئے گا اس سے بڑا دہشتگرد میڈلیس میں کوئی نہیں ہے وہ دہشتگرد آدمی پاکستان میں جتنی دہشتگردی ہوتی رہی الظلفقار کی وہ بشار الاسد کا باپ کرواتا رہا ہے حافظ الاسد تاریخ کو بھول مجھ جائیے گا پی آئی اے کا جہاز جب اغواہ ہوا تھا اس کے بعد کئی سو پیپلز پارٹی کے گھنڈوں کو جو یہاں سے بٹھا کے بھیجا گیا تھا تو شام بھیجا گیا تھا کیونکہ حافظ الاسد اس وقت بنظیر بھٹو کا سربردوس تھا الظلفقار کا پیٹرن تھا مرتضی بھٹو اور شانواز بھٹو کا روحانی باپ بن گیا تھا بھٹو کے قتل کے بعد بھٹو کے مرنے کے بعد اور یاسر عرفات اور قذافیر زدام حسین بلکر اور ان کا تعلق باس پارٹی سے باس پارٹی یہ کومنسٹ پارٹی کا نام ہے مسلمان نہیں ہے یہ اب یہ شیعہ کارڈ کھیل رہا ہے کیونکہ اس وقت اس کو ایران کی سپورٹ چاہیے اس وقت اس کو چونکہ اس کے مقابلے پر سعودی رب کھڑا ہو گیا تو یہ شیعہ کارڈ کھیل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ باتسٹس ہیں اس تاریخ کو نہ بھول جائیں باتسٹ کومنسٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کوئی مسلمان سنی بھی ہو اور کومنسٹ بھی ہو شیعہ بھی ہو اور کومنسٹ بھی ہو ایسے نہیں ہو سکتا یہ کارڈ کھیلتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہنا کہ بشار الاسد یا اس کا بیٹا جو ہے اس سے باپ جو ہے یہ شیعہ ہیں یہ ان کے الوائٹس ڈومننٹس ہے ضرور لیکن ان کا عقیدہ کومنس تھا یہ بلیف تباہی کی وجوہات کو تو آپ نے بیان کر دیا اب ان مسلم ممالک کے پاس اور خصوصاً عرب ممالک کے پاس کون کون سے کارڈز ہیں جن کو کھیلا جا سکتا ہے اس تباہی کو بچانے کے لیے دیکھیں کارڈ بچا کوئی نہیں ہے بات یہ کہ گیم سب کے ہاتھ سے نکل گئی ہے یہی امرز کر رہے ہیں بات now we have to wait and watch middle east have to wait and watch unfortunately کیونکہ اب ہو کیا دیکھیں شام کے جہاں تک معاملہ تھا تو وہاں تو رشیہ دخل دے رہا تھا رشیہ نے ایران نے بڑا اگریسیولی دخل دیا شام کو کیونکہ امریکنز ایک پوائنٹ پہ آکے ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ وہ حملہ کریں گے شام کے اوپر جب انہوں نے ایک دفعہ کیوس کیوس کر دیا تھا بہت زیادہ لیکن رشیہ پریشر تھا ایرانین پریشر تھا جس کی وجہ سے امریکنز کو پیچھے ہٹنا پڑا پھر policy change کی انہوں نے انہوں نے فیصلے اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے کہ دائش کو launch کیا گیا ہے اس سے پہلے دائش کا نام نہیں سنا تھا آپ نے اس سے پہلے امریکنز خود حملہ کرنے جا رہے تھے جب خود حملہ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت دائش کدھر تھی دائش کا نام اس وقت آپ نے سنا ہے دائش کا نام ہی prominent اس وقت ہوا ہے کہ جب امریکنز نے پلان بی پہ آئے ہیں جب رشنز نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سیریا پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے ایران نے پیچھے سے پریشر ڈالا ہے یہ ایک بلوک بن گیا جو مزاق بن گیا تھا کہ آپ جو شام کے اندر آپ ایک نیٹو سنی ہیں اور وہاں پہ آپ رشن شیعہ ہیں یعنی بالکل ایک مزاق بن گیا تھا کہ مسلمان دو کیمپوں میں تقسیم ہو گئے تھے کہ روسیس براہراست انوالو لیکن اراک کے اندر آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پوری طرح امریکن سپورٹ جس طریقے سے دائش کو مل رہی ہے بریٹش سپورٹ مل رہی ہے جو پیسے مل رہے ہیں جو اسرائیلی سپورٹ مل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے رشیہ بھی براہراست انوالو اب نہیں ہو سکتا رشیہ نے گو کہ جہاز بھیجے ہیں رشیہ نے کوئی شیئر کرافٹ بھیجے ہیں مالکی کے حکومت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیونکہ ایران اور رشیہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز اگریسیولی دہشتگرد گروہوں کی وجہ سے اراک پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں تو زیادہ ہمیں سباکہ گریٹر اسرائیل بنتا ہے تو روس خاموشی سے بیٹھا دیکھتا رہے گا دیکھیں خاموشی سے تو نہیں بیٹھے گا کیونکہ روس خاموشی سے بیٹھا اگریسیولی اب ان تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے دوبارہ جن کے ساتھ اس کے تعلقات بہت عرصے سے ختم تھے پاکستان سے بھی روس نے تعلقات ٹھیک کیے ہمیں ہلیکاپٹر دے رہے ہیں انڈیا نے شور مچایا ہوا ہے اس بات کی اوپر روس بڑا اگریسیف ہو کے چائنہ سے دوبارہ انگیج کر رہا ہے ایران سے کر رہا ہے اراک میں اس نے تیارے بھیجیں اور پیوٹن نے نیتن یاہو کو فون بھی کیا ہے اسرائیلی بمباری کے خلاف اور شام کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ براہ راست اگر چیک میٹ کیا ہے امریکن پالسی کو تو وہ رشن پریشر کی وجہ سے ہوا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ رشن اور امریکن کا رول کیا ہے بات یہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کی آپس کی ان خوریز جنگوں کا میدان جنگ مسلمان دنیا اور مسلمان دنیا کے اندر دہشتگرد گروہ اور ہمارے احمق حکمران یہ مل کر دونوں طرف سے مسلمانوں کو زبا کروا رہا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اب خبریں آنا شروع ہیں یعنی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وجود کے کہ یونس علیہ السلام کی قبر کو اکھار دیا ان خوارج نے نو علیہ السلام کی قبر کو نقصان پہنچایا تمام انبیاء کی قبریں جو شام اور عراق میں موجود ہیں اب ان کو یہ اکھارنے کی بات کر رہے ہیں کونسا مسلمان ہوگا یہ کام تو استغفراللہ بدترین کفار نے آج تک نہیں کیا کبھی جو یہ خوارج یہ بدبخت پلیت آدمی عبداللہ یہ بغدادی اپنے آپ کو جو کہتا ہے یہ کرنا یہ اس کے دہشتگرد روجین کے اندر اسرائیلی فوجی شامل ہیں وہ یہ کام کرتا ہے ہمیں سب آپ نے ریلیشنشپ تو ڈیویلپ کر دیا دائش کا اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ لیکن اگر اس کے بیک گرونڈ کو دیکھا رہے تو ابوبکر بغدادی تو امریکہ کے خلاف بھی لڑتے رہے ہیں دیکھیں ہم آپ کو بات بتائیں یہ امریکن پرانی سٹریٹیجی ہے اس بات کو اگین سمجھئے گا عبداللہ محسود پاکستان میں جس نے ٹی ٹی پی بنائی تھی وہ تین سال گونٹانمو بے میں رہا تھا اور امریکنز نے ایک نالج کیا ہے اوپن ڈاکمنٹ سامنے آ چکے ہیں کہ ہم نے گونٹانمو بے میں سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ کیے ہم نے بندوں کو لیا ہے ان کو ریکروٹ کیا ہے ان سے کہا ہے تم ہمارے لیے کام کرو گے تو ہم تمہیں عزت بھی دیں گے روپیا پیسہ شورت دیں گے کمانڈر بنائیں گے اسلاح دیں گے ارگنیزیشن بنا کے دیں گے تم جاؤ اور ہماری مرضی کے مطابق جنگ کرو دو ہزار چار میں جب عبداللہ محسود کو گونٹانمو بے سے چھوڑا گیا اس کے بعد پاکستان میں ٹی ٹی پی بنی تھی یہ تاریخ بھول یہ کہا نہیں یہ امریکن اکنالج کر چکے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ابوبکر بغدادی کا بھی یہی معاملہ ہے یہ گونٹانمو بے سے ریلیس کیا گیا تھا ہائر کر کے چھوڑا گیا تھا انگیج کر کے باقاعدہ بنا کر اس کو دائش بنا کے دی گئی تھی آئی ایس آئی ایس بنائی گئی تھی اور اس کو چھوڑا گیا تھا اسی کام کے لیے جو یہ کام آج کر رہا ہے ایمن الزوہری کا بھی یہی معاملہ ہے وہ ایجپشن انٹیلیجنس کے لیے آج تک کام کرتا ہے وہ انواروس صدادت کے قتل کے بعد ایمن الزوہری کو گرفتار کیا گیا تھا مصر میں کئی سال وہ جیل میں رہا ہے اور اس کو چھوڑا گیا تھا اس شرط کی اوپر کہ اب تو مخبری کرو گئے ہمارے لیے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ یہی کام کر رہا ہے تو زیادہ ہمیں سب مشرق وستہ کے ان تمام پہچیدہ مسائل میں کون سا گروہ حق پر ہے کون سا گروہ باطل ہے کون کہاں پر کھڑا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں تھیں ذرا خوش سے دل تھام کے سنیے گا کہ اس میں دائش کے بارے میں بھی سیدی نے فرما دیا بڑی واضح حدیث نعیم بن حماد کی کتاب میں موجود ہے اور ایک نہیں کئی احادیث تواتر کے ساتھ مختلف حوالوں سے لیہا جو اس کی بالکل مستند ہونا ثابت کر دیتی ہیں کم او بیش یہ مفہوم اس کا حدیث کا کہ سیدی رسول اللہ نے عراق کے حوالے سے فرما دیا تھا کہ ایک خوارش کا گروہ اٹھے گا جو ایک دولت بنائے گا لفظ دولہ تک استعمال کیا یہ دولت اسلامی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو حدیث میں لفظ دولہ بھی استعمال ہوا اور فرمایا گیا ہے کہ یہ اپنے نام نہیں رکھیں گے کنیتیں رکھیں گے اور شہروں سے منصوب کریں گے اپنے آپ کو ابو بکر بغدادی اس کی کنیت ہے بغدادی اس کے شہر کا نام ہے ابو مصب زرقاوی ابو مصب اس کی کنیت ہے زرقا اس کے شہر کا نام ہے یہ اور سیدی نے یہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کے دل پتھروں اور لوہیں کی طرح ہوں گے اور پھر یہ فرمایا کہ یہ عورتوں کی طرح اپنے بال لمبے رکھیں گے اس طرح گھنے گھنے بال اس طرح سے بنا کے یہ رکھیں گے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جب اس طرح کے گروہ نکلیں گے تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں سے نکلنا نہیں ہرکت اس کا مفہوم ہے کہ حرکت نہ کرنا کوئی جسم نہ ہلانا کیونکہ یہ بہت بڑے فتنہ گر ہوں گے ان کے مقابلے پہ تم کیا کر سکو گے اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی عام مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے اور کہا سعیدینے کہ پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ اللہ ان گروہوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے اور پھر اللہ جو فیصلے کرے گا وہ آپس اللہ فیصلہ پھر ان کے بارے میں کرے گا ایک اور حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ دمشق پر قبضہ کر لیں گے ابھی ڈیمیسکس پر قبضہ نہیں کیا لیکن شاید آنے والے وقتوں میں دائش ڈیمیسکس پر قبضہ کر لیں اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر رحم اٹھا لیا جائے گا کچھ عرصے کے لیے یعنی اس قدر سلوٹر ہوگا اس قدر قتل عام ہوگا اس قدر بچری ہوگی کہ رحم اٹھا لیا جائے گا آج بھی دنیا میں ایسی درندگی ہم نے نہیں دیکھی ہندہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ سیدہ نا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کے بعد دائش کے ملٹنٹس آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کر کے ان کے کلیجے نکال کر چبا رہے ہیں ان کی ویڈیوز آویلیبل ہیں اس قسم کے درندے ہیں یہ اس قسم کے دہشت درد ہیں جب یہ شام پہ قبضہ کریں گے بغداد پہ قبضہ کریں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے سنی ہے کہ آگے شیعہ جو عراق کے سنی ہیں انہوں نے دائش کے خلاف سنی علماء نے فتوے جاری کی ہیں کہ دائش خوار دہشتگرد گروہ ہے تو آپ اس کے کوئی ریمیڈی نہیں ہے جو ریمیڈی آپ نے دی ہے ریمیڈی آپ نے فرمائی ہے طریقہ آپ نے بتایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں اشارے کر دیے جاتے ہیں اس وقت کے مسلمان حکمران اس سے حکمت لیں اور اپنی پالسی بنا حکمت دے دی گئی ان کے آپس میں پھوٹ پڑے گی تو ریمیڈی کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اس وقت جو تباہی مچی ہوئی ہے شام میں سیدی رسول اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کی ایک حدیث شریف ہے آپ کا بیان ہے آپ کا فرمانے علی شاہ نے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں صدام حسین کی حکومت ایک کافر حکومت کہی جا سکتی ہے سخت حکومت بڑا ظلم کرتی ہے بڑا ٹھیک مگر کسی حد تک عراق میں آرڈر تو تھا اس وقت یہ تو نہیں تھا جو آج ہو رہا آپ مجھے بتائیں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہتر ہے جو صدام کے حکومت میں تھا وہ بہتر ہے بشارع الاسد ایک درندہ اور جانور ہے کوئی شبے کی بات مگر اس وقت شام بہتر تھا یا جو اب یہودی گھسے ہوئے اور خوارج گھسے ہوئے اور انبیاء کی خبریں اکھاڑی جا رہی ہیں اور پورے مسلم دو ڈھائی لاکھ شام کے مسلمان بچارے شہید کی جا سکے یہ بہتر ہے بات یہ ہے کہ آپ کو آرڈر چاہیے آپ کو نظم چاہیے جہاں تک شام اور عراق کی بات ہے اب وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا بدنصیبی اب کچھ نہیں ہوتا باقی خطوں کو کیسے بچائے جا سکتا آپ اگر آپ اگر فوجے بھی داخل ایران بھی فوجے داخل کر دے روس بھی فوجے داخل کر دے دائش کو پیچھے ہٹانے کے لیے تو جنگیں تو پھر بھی شہروں میں ہی ہوں گی تباہ تو شہر ہی ہوں گے مسلمان ہی مارے جائیں آئی ایس آئی ایس یہ دائش صرف واحد ارگنیزیشن نہیں ہے عراق میں ایک بات اور بتا دیں وہاں کم از کم چار پانچ اور گروپ میں ہیں اور ان کی آپس کی خانہ جنگی بھی ہے سیدی رسول اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا کہ خانہ جنگی ان میں ہوگی اس لئے تم گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ بند کر کے اپنے آپ کو دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ کیونکہ باہر نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں تم کچھ کر نہیں سکو گے اب یہ معاملات کچھ ہیں جو اللہ کے وہی پہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے پھر اللہ فیصلے کرے گا ان کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ ظاہر کرے گا آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے میڈل اسٹ کرائسس میں ترکی کا کردار کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ترکی ایک طرف خوف زدہ بھی ہے یہ سارے معاملات اب ترکی کی طرف نہ جائیں کیونکہ کردستان جس طرح الگ ہونے کی بات ہو رہی ہے اسرائیل نے کردستان کو اب بلکل الگ کر لیا چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ کردستان ایک ازاد ملک کے طور پر سامنے آ جائے گی نیا ملک بن جائے کردستان ازاد ہو جائے گا اور براہی راست اسرائیل کی قبضے میں ہوگا اور اسی طرح سے شریعہ استان اور سنیستان بھی بنیں گے دیکھیں سنیستان تو کوئی بھی نہیں ہے استان تو کوئی بھی نہیں ہے وہاں تو خوارج دائش کی حکومت بن گئی دولہ دائش کا شہیدی نہیں فرمایا تھا وہ دولہ حکومت بنائیں گے قتل و غارت ہوگی تباہی ہوگی بربادی ہوگی خوریزی چلتی رہے گی یعنی دائش کی حکومت کو سنیستان کا نام دے دیا اس کو سنیستان یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور جہاں تک جنوب کا تعلق ہے وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ متبرک مقامات ہیں مسلمانوں کے لئے حضرت علی کا مقام ہو کربلا اور نجف ہو تو یہ مسلمان سنی اور شیعہ دونوں مسلمانوں کے لئے مقدس ہے یہ صرف شیعوں کے لئے تو نہیں ہے کونسا مسلمان ہوگا جو کہے گا کہ امام حسین کا مقام ہے سعیدن علی کا مقام تباہ کر دیا جائے ممکن نہیں ہے تو یہ مقامات ایسے ہیں کہ ان کے دفاع کے لئے تو براہراس ایرانی فوجیں داخل ہو جائیں اور دائش اب اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ایرانی فوجوں کا مقابلہ کر سکے کہ آلڑی ایرانی برگیٹ پہنچ چکے ہیں ایرانی فوجیں آ چکے ہیں ایران کی کیجولٹیز آنا شروع ہو گئی ہیں ایران کے دستے وہاں لڑ رہے ہیں شہید وہ زخمی بھی ہو رہے ہیں اور ان کی لاشیں واپس پہنچ رہی ہیں تو یہ ایک خوریز جنگ میں تبدیل تو ہو چکا ہے مام اور اس جنگ کو دشمنوں کی بقا اس میں ہے کہ شیعہ سنی کا رنگ دیا جائے لہذا پہلے تو ہم کو یہ دھیان کرنا ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی کی جنگ نہ بڑھ کے اس پر ہم پروگرام کل کریں گے انشاءاللہ لیکن جو اصل بات سمجھانے کی ہے کہ عراق کے معاملے پر تین بڑے مسلمان ملک اب باقی بچے ہیں ترکی بچا ہے ایران بچا ہے اور پاکستان بچا ہے اب کوئی عراق باقی نہیں ہے کوئی شام باقی نہیں ہے کوئی اردن باقی نہیں ہے کوئی سعودی عرب باقی نہیں ہے کوئی مصر باقی نہیں ہے یہ سارے ملک وہ ہیں چاہے دائش کے ذریعے کی جائے چاہے سویل وار کے ذریعے کی جائے چاہے اسرائیلی فوجیں خود داخل ہو جائیں ان کے اندر یہ امت مسلمہ پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اے خاصہ ایران نے تو اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے جس طرح سے ایران نے اپنی فوجیں دائش کے خلاف عراق میں بیجنا شروع کی ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو ایران کو امریکہ کی حمایت بھی حاصل ہے حمایت حاصل نہیں ہے یہ سارا کا سارا ڈراما کہ ہم نے دائش کے بارے میں پہلا پروگرام یہاں پر کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم دائش پر حملے کریں گے ہم امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم دائش کو تباہ کریں گے اور ہم نے کہا تھا اس پروگرام میں کہ امریکہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا آج ایک گرد مہینہ ہو گیا اس بات کو کہے ہوئے اور آج اب دیکھ لیجئے کہ کیا امریکہ دائش کو سپورٹ کر رہا ہے یا دائش کو تباہ کر رہا ہے اسرائیل دائش کو سپورٹ کر رہا ہے یا تباہ کر رہا ہے تو ایران امریکہ کی مرضی کے خلاف اپنی فوجی عراق میں داخل کر رہا ہے مرضی کے خلاف داخل کر چکا ہے بہت بڑی شیعہ پریزنس جو ساؤتھ میں موجود ہے ضرور نہیں کہ فوجی دستے آپ وردیاں پہنا کے داخل کریں ہزاروں کی تعداد میں جب ایرانی یعنی جو پلگرمز ہیں جاری کر دیا گیا ہے آیت اللہ سیستانی کی طرف سے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی جو بھی مسلمان ہیں وہ ان مقامات کے دفاع کے لیے پہنچنا شروع ہو جائیں حتیٰ کہ پاکستان سے بھی لوگ گئے ہیں اور عراق میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں لیٹ می ہیو اپ بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل اس وقت غزہ پر جو بمباری کر رہا ہے جو بربریت کا کھیل کھیل رہا ہے کیا یہ انسیڈنٹ مشرق بستہ کے ممالک کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر کرائیسز ماؤنٹ کرے گا ایک بریک بریک کے بعد اس سوالے سے بات کریں گے زندہ رہو پائندہ رہو روشنی اور انگوں کی لہروں زندہ رہو پائندہ رہو اکس پڑیں جس چگہ تمہارے چمکیں زمینیں ان کی زیا سے میرے وطن کے چاند ستارو زندہ رہو پائندہ رہو حضمت و حیبت کی دیوارو زندہ رہو پائندہ رہو حق کی رضا ہے ساتھ تمہارے میری وفا ہے ساتھ تمہارے نئے ہو جا لوگ کے سرچشموں زندہ رہو پائندہ رہو بریک کے بعد بمباری کر رہا ہے بظاہر مسلم امہ خاموش ہے لیکن کیا یہی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پر مشرق وستہ کے ممالک ایک بار پھر سے اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو جائیں دیکھیں یہ بات ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے ہم نے کہا ہے کہ جب مشرق وستہ میں انہوں نے اسرائیل نے یہ دیکھا کہ ہم عراق اور شام میں زندہ لوگوں کے کلیجے چبا رہے ہیں اور پوری مسلم دنیا خاموش بیٹی ہوئی ہے تو یہ وقت تو اسرائیل کے لیے آئیڈیل تھا کہ اس نے بہانہ بنا کر پورے فلسطین پر اس وقت غزہ کی اوپر اس طرح بمباری شروع کر دی ہے کہ استغفراللہ لزیم آپ سوچئے کہ گھنی گنجان آبادی کی اوپر ایف سکسٹینز بومنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں پوری دنیا خاموش ہے بی بی سی یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطینی اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اسرائیل اپنے دفاع میں کار روائی کر رہا ہے اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں پر ہم بڑی سخت اور صاف بات کرنا چاہیں گے خاص طور پر ترکی کے مسلمانوں سے ترکی کے حکمرانوں سے ایران کے حکمرانوں سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے دیکھو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل ان تین مسلمان ملکوں کے خلاف کھڑا ہو سکے اسرائیل تو ایک مسلمان ملک کے خلاف بھی نہیں کھڑا ہو سکتا نہ ترکی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے نہ ایران کے خلاف نہ پاکستان کے خلاف اور یہ وقت ہے کہ ہم اسرائیل کو دھمکائیں جب ماوی مرمرا کی اوپر وہ کشتی جو ترکی نے بھیجی تھی سمان لے کر فلسطینیوں کے لیے جس کی اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا جس کے بعد اسرائیل کے اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور حالت یہ دو سال تین سال پہلے کی بات ہے جب حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسرائیلی ائرکرافٹ اور ترک ائرکرافٹ ہم نے سامنے آگئے تھے ایک دوسرے کے اس وقت ترک فائٹر پائلٹ جو فلائے کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف اس میں پاکستانی پائلٹ شامل تھے یہ بات دنیا کو نہیں معلوم ہے پاکستان ائر فورس اس وقت فلائے کر رہی تھی ترکوں کے ساتھ اسرائیل کے خلاف اور اگر جنگ ہوتی تو ہم شامل ہوتے یہ اب کرنے کی ضرورت ہے اس وقت تھوڑی سی غیرت خدا کے واسطے دکھاؤ کہ پاکستان ائر فورس اور ترک ائر فورس مل کے بومنگ کر کیا ہے اسرائیل کی اوپر ہے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے اس کو دھمکی دیں بغیرت اور بزدل ہیں وہ یہودی وہ سرے بچوں اور عورتوں پر بومنگ کر سکتے ہیں پاکستان کی صرف موجودگی ایک ٹھیکٹ کافی ہے ہمارا کہ ہم تلویف پہ دو بم ماریں گے جا کے تمہارا دماغ ٹیک کر دیں گے اگر تم نے یہ بمباری فلسطینیوں پہ نہ روکی تو لیکن سرائیل ائر فورس یہ کر سکتی ہیں پاکستان تو اپنی جنگ میں مبتلا ہے پرائی جنگ میں کیوں جائے گا بات یہ پرائی نہیں ہے جنگ یہ ہماری جنگ ہے یہ کوئی پرائی جنگ امت رسول کی جنگ پرائی نہیں ہوتی ہم ایک وجود کی معنی تھے یا دیکھیں پاکستان ائر فورس کا ہم آپ کو کیریکٹر بتائیں کیا ہے صرف اگر قیادت ہمیں اس طرح کی مل جائے ہمارے حکمران اس وقت اتنی کرے جو جرت و غیرت اگر دکھا سکتے استغفراللہ ہم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے ایک مرتبہ اسرائیل کا تھرٹ آیا کہ اسرائیل پاکستان کے کہوٹا پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے پوری پاکستان ائر فورس کو الیٹ کیا گیا اور اس وقت کنٹیجنسی پلاننگ کی گئی بنایا گیا کہ اگر اسرائیل نے کہوٹا پر حملہ کیا تو ہمارا ریسپونس کیا ہوگا اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم بھی جا کے ڈیمونہ کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کریں گے اسرائیل کے ڈیزرٹ میں ان کا ایک ایٹمی پلانٹ ہے ان کا کہوٹا جو ہے ان کا ڈیمونہ کا پلانٹ کہلاتا ہے مگر اسرائیل ہم سے بہت دور ہے اور پاکستان سے اگر ایف سکسٹینز اڑتے ہیں ہمارے تو وہ صرف ون وے فلائٹ کر سکتے تھے وہ جا کے ڈیمونہ پر باومنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد کریش کر جائیں گے چونکہ فیول ختم ہو جاتا ان کا اور ہمارا پائلٹ دیفنیٹل یا شہید ہوتا یا اسرائیلی اس کو قیدی بنا لیتے یا سمندر میں ڈوب جاتا ہو تو اس وقت وولنٹیئز مانگے گئے پاکستان ایئر فورس کہا گیا کہ جی ون وے مشن ہے ہمیں وولنٹیئز چاہیے جنوین تھرٹ تھا یہ مزاق ایکسرائز نہیں ہو رہی تھی کوئی ہپوثیٹیکل بات نہیں تھی ہماری ائر فورس ریڈ ایلرٹ کی اوپر تھی خطرہ تھا ہمیں ایٹی فور کی بات ہے میں خطرہ تھا اس بات کی اوپر کہ اسرائیلی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور یقین کریں گے کہ ہمارے پاس اس وقت طرف چالیس ایف سکسٹینز تھے اور چالیس کے چالیس پائلٹس نے ہاتھ اٹھا دیئے کہ ہم ون وے مشن پر جائیں گے یہ ہمارے فائٹر پائلٹس کا جذبہ ہے اور ان فائٹر پائلٹس سے اسرائیلیوں کی جان نکلتی ہے دنیا کی واحد ائر فورس جس نے اسرائیلیوں کو مار کے گرائے ہوا ہے فلسطین میں جس طرح یہ قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمان دنیا خاموش ہے ہمیں سب سے زیادہ شکایت پاکستان ائر فورس سے اور ٹرکش ائر فورس سے ہم ترکی میں بیس بنا سکتے ہیں تھرٹ کر سکتے ہیں موجود ہیں پائلٹس ہمارے ابھی بھی وہاں پر ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہیں اگر پاکستان میں حکومت ہے اس میں ذرہ بھی غیرت ہے تو ترک وزیراعظم سے بات کرے اگر ماوی مرورہ کی اوپر اس کشتی کی اوپر اسرائیلی حملے کی وجہ سے ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ سکتے ہیں اس قتل عام کو روکنے کے لئے بھی ہم اس یہودی کو تھرٹ کر سکتے ہیں زیادہ حامی صاحب پاکستان اور ترکی کی فضائیہ انڈیپینڈنٹلی تو یہ میشن کنڈکٹ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے آپ کی شکائر تو پھر او آئی سی سے بھی ہونی چاہیے ایسی بات نہیں ہے او آئی سی تو ہی نہیں کوئی وجود ہی نہیں رکھتی ہم کر سکتے ہیں ماوی مرورہ کی اوپر جب تھرٹ ہوا تھا تو ہم نے او آئی سی صدر نہیں پوچھا تھا ترک ائر فورس اسرائیل کے خلاف اڑی تھی اور ہم شامل تھے ان کے ساتھ جب پاکستان انڈر تھرٹ آتا ہے تو کون سے مسلم ممالک پاکستان کو سپورٹ کرنے آتے ہیں کوئی نہ آئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب فلسطین کے بچوں کی حفاظت ہم کریں ہر مسلمان ملک کے پاس اپنی آرمی نیوی ائر فورس ہے وہ ڈیفنڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو فلسطین کے پاس کیا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے بچے عورتیں وہاں پہ ہوتی ہیں آپ ان کو تھرٹ دے یا نہ دیں وہ تو آپ کے دشمن ہیں انہوں نے آپ کو جب موقع ملے گا حملہ کرنا ہی ہے مارنا ہی ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر بھی آئیں گے آپ کے اوپر جو کھلا دشمن ہے جو اتنا دور بیٹھا ہوا ہے جو آکے حملہ بھی نہیں کر سکتا ڈریکٹ آپ کے اوپر جب تک کہ وہ انڈیا کو استعمال نہ کرے یا خوارج دہشتگرد نہ بیجے اس کو تھرٹ کرنے میں کیوں ڈرتے ہیں آپ آپ ترکی سے بات کریں کھل کے بات کریں آپ کو سعودی رہ بیسز نہیں دے گا جارڈن بیسز نہیں دے گا آپ کو کوئی اور مسلمان اس وقت جب پاکستان نے پہلے اسرائیل کو مارا تھا تو ہم مصر میں بیس کرتے تھے ہم شام میں بیس کرتے تھے ہم اردن میں بیس کرتے تھے تو یہ تھرٹ وزیراعظم دیں گے یا آرمی چیپ جو مرضی دے لیکن ہم چاہیں گے کہ پاکستان کا سپاہ سلار دیں ہم جنرل راہیل ایک بہت ہی غیرت مند اور دلیر افسر ہیں اور ہم ان کو توجہ دلائیں گے یہاں پر کہ ایک مسلمان سپاہ سلار کا کردار ادا کریں تھرٹ کریں اسرائیل کو کہ پاکستانی فوج خاموش نہیں بیٹھے گی ہم نے ماضی میں بھی اسرائیل کو ٹھوکایا جا کے ہم ابھی بھی ٹھوک سکتے ہیں قائد آزم نے جب پانچ سو سپاہی انڈین آرمی کے بھیجے تھے مسلمان دستے انڈونیشیا میں لڑنے کے لیے جنگ ازادی میں آج انڈونیشیا میں بریو فائیو ہنڈرڈ پاکستانی سولجز کا تاریخ پڑھائی جاتی ہے ان کے سکولوں میں اس وقت پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور قائد آزم نے انڈین آرمی کے پانچ سو جوان بھیجے تھے انڈونیشیا کی جنگ ازادی کے لیے قائد آزم نے فلسطین کی ازادی کے لیے اس وقت انگلنڈ کو تھرٹ کیا تھا کہ ہم پوری مسلمان دنیا میں آگ لگا دیں گے اگر اسرائیل بنایا گیا تو ہم قائد آزم کے بارے سے اسرائی فلسطین کا دفاع ہم پر واجب ہے پاکستان کی تھرٹ کا ریسپونس بھی تو ہوگا پھر تو ریسپونس کا جواب دیں چوڑیاں پہ نہیں گیا ہم نے ہمارے کیا میزائل وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ کیا تھرٹ کیا ریسپونس دیں گے ہم پر وہ کیا ریسپونس دیں گے جو دے نا جو ہم بھی دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں بات یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دشمن کو اسرائیل کو تھرٹ کرنے کی ضرورت ہے انڈیا یاد رکھیے گا پاکستان پہ چڑھا جا رہا تھا یہ کمینوں دشمنوں کی خاص میں منٹالیٹی خصلت ہوتی ہے جب جنرل زیہا نے جا کر تھرٹ کیا تھا جس کو کہتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کہ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے تمہاری اس کے بعد سارا انڈیا کی ہوا نکل گئی تھی یہی تھرٹ اسرائیل کو دینے کی ضرورت ہے فلسطین کے بچوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کے رسول کے آگے جواب دے ہوں گے زیادہ حامی صاحب اس وقت پاکستان جس طرح سے انٹرنل کنفلکٹ میں ہے دشتگردی کے خلاف جنگ ہے اگر ایک نیا فرنٹ ہم اوپن کرتے ہیں تو مسائل مزید پیدا نہیں ہوں گے پاکستان کے لیے کوئی مسائل نہیں بڑھیں گے ہمارے اسرائیل کے لیے کون سے مسائل بڑھ گئے دنیا میں جب وہ پوری مشرق وسطہ کو تباہ برباد کر کے دیکھ تباہ برباد کر چکا ہے آپ الائنسز بنائیں اتحادی ساتھ ملائیں روس کو ساتھ ملائیں چین کو ساتھ ملائیں مشکلات مسائل اسرے بغیرتوں کے لیے بڑھتے ہیں شیروں اور دلیروں کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوتے وہ مسائل حل کرتے ہیں ہم عرب دنیا کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور اتحادی ہم بنائیں روس اور چین کو عرب ممالک ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے پہلے بات یہ اتحادی جہاں سے ملے مرضی بنائیں عرب ملک ہے کون سا مجھے نام بتائیں نا بچا کون ہے یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عرب دنیا کو بچانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا ماضی میں بھی عرب دنیا کو بچانے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا ابھی بھی پاک فوج کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ عرب دنیا جس طرح تباہ برباد ہوگی اللہ نہ کرے پھر باری سعودی عرب کی آئے گی دیر نہیں ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے سعود پاکستان آرمی کال کی جائے گی کیونکہ سعودی اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ بلائیں گے ہمیں جب آپ سعودی عرب کو دفاع کرنے جا سکتے ہیں تو فلسطین کے بچوں کو بچانے کے لیے اسرائیل کو تھرٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں امریکی امداد اور امریکی ہی ایف سکسٹین کے بلبوتے پہ ہم اسرائیل کو تھرٹ کریں گے کیوں نہیں کر سکتے یہی تو کمال ہے ہم نے روس کو روسی کلیشنکوف سے ہی شکست دی اسی یوں تو ماسٹر پیس کہتے ہیں ہم نے روس کو شکست کس سے دی روسی کلیشنکوف سے ہی دی کلیشنکوف کس نے ایجاد کی تھی روس نے ہم نے مارا کس کلیشنکوف سے مارا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یاد رکھیے گا اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہے کسی بڑے نے کہا تھا کہ تم اگر موت کے خوف سے رسوائی قبول کرو گے تو تمہارے نصیب میں موت بھی ہوگی اور رسوائی بھی یاد رکھی گا یہ بات وہ قومیں جو زندہ رہنا جانتی ہیں نا وہ اپنی آبرو کے لیے ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے ورنہ ان کے نصیب میں زلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے اور موت بھی مشرق وستہ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے ایک مسلمانوں کا دفع کرنے کے لیے پاکستان کو ایران اور ترکی کے ساتھ اتحاد بنانا ہے ابھی آج اسی وقت ورنہ مسلمان دنیا بچے گی نہیں ہوا زیادہ حمیث صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا مشرق وستہ اس وقت تباہی کے ہولناک مناظر پیش کر رہا ہے اور مسلم امہ کو اس وقت ہوش کے ناخل لینا ہوں گے بسورت دیگر ان کے اپنے ممالک بھی وہی منظر پیش کر رہے ہوں گے جو اس وقت عراق پیش کر رہا ہے محمد عظیم کی اجازت دیری ہے کلاب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نکھے پاکستان